آج کے ویڈیو میں آپ کو دھرمندر اور شبان آزم کی کس سین پر ہیما مالینی کے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا کپل دھرمندر پا جی اور ہیما مالینی جی کا ہے یہ کپل ایک دوسرے کو بہت اچھے سے کمپلیمنٹ کرتا ہے دونوں کو ساتھ دیکھ کر فینس بہت خوش ہوتے ہیں اور دونوں کی لانگ لائف کے لیے بہت زیادہ پریئرز بھی کی جاتی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کچھ سویسنٹلی ہی دھرمندر پا جی اور ہیما مالینی کے بیچ ایک کانٹروورسی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب دھرمندر پا جی کے پوتے کی شادی تھی اور ہیما مالینی ان کے ساتھ نہیں گئی تھی تو اس کو فینس نے کافی زیادہ نوٹس کیا تھا اور فینس نے اس پر کافی ریاکشن بھی دیا تھا اور اب دھرمندر پا جی کی نیو مووی راکی اور رانی کی پریم کہانی میں ان کے کس سین کو لے کر ایک بڑا بوال آ گیا ہے جی ہاں دھرمندر پا جی نے اس مووی میں شبانہ آزم جی کو کس کی ہے اس کس کو لے کر بہت زیادہ چچا ہو رہی ہے اور اس کس پر بہت زیادہ ریاکشن بھی آ رہے ہیں نیٹیزنز کو دھرمندر پا جی کی ایکیس بالکل بھی پسند نہیں آئی ہے اور نیٹیزنز کا کہنا ہے کہ دھرمندر پا جی کو اپنی عمر کے حساب سے سین کرنے چاہیے اور اس عمر میں اس طرح کی سین انہیں نہیں کرنے چاہیے انہیں منع کر دینا چاہیے جبکہ دھرمندر پا جی کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک ایکٹر ہے اور جو ان سے ڈیماند کیا جاتا ہے انہیں وہ پورا کرنا پڑتا ہے اس میں ان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے ہیمہ مالین جی کی بات کریں تو ہیمہ مالین جی کو یہ کس سین بلکل بھی پسند نہیں آیا اور فلم کی ریلیز ہونے سے پہلے انہیں اس کس سین کے بارے میں نہیں پتا تھا جب انہیں پتا لگا تو انہیں یہ بلکل بھی پسند نہیں آیا ہے اور انہوں نے اس پر کافی سٹرانگ ریاکشن بھی دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے سین جتنے زیادہ آوائٹ کیا جا سکتے ہیں کرنے چاہیے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ یہ صرف دھرمندر پا جی کے لیے نہیں بلکہ ینگ ایکٹرز کے لیے بھی کہنا چاہتی ہیں کہ اس طرح کے سین سے دور رہنا چاہیے شبانہ آزم کا بات کریں تو شبانہ آزم اس طرح میں بلکل چپ ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ سوشلی ایکٹیو رہتی ہے لیکن اس طرح میں وہ چپ ہیں اور انہوں نے اس پر کوئی ریاکشن نہیں دیا ہے بھر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نیٹیزنز کو یہ سین بلکل بھی پسند نہیں آیا ہے آپ بھی ہمیں ضرور بتائے گا کہ آپ کا اس سین کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھرمندر پا جی کا یہ سین مووی کی ڈیمانڈ تھی یا پھر اس سین کو آوائٹ کیا جا سکتا تھا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا